بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکس کا قائدہ نمبر آٹھ اس قائدے کا نام ہے دعیون والا قانون کیا نام ہے قائدے کا دعیون والا قانون یہ ہے ہر وہ یا جو مشدد ہو یا مخفف مشدد جس پر شاد ہو مخفف جس پر شاد ہو ہر وہ یا جو مشدد ہو یا مخفف ہو اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو اس میں متمکن اس میں مورب کو کہتے ہیں جس کا آخر تبدیل ہو جائے یہ اس میں مورب کا حکم ہے تعریف اس کی اور ہے آگے آپ کو نامیر کے اندر پڑھا دی جائے گی ہر وہ یا جو مشدد ہو یا مخفف ہو اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو اس یا کے ماں قبل اس یا کے ماں قبل ایک زمہ ہو تو اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں مجوبن اور اگر اس یا کے ماں قبل دو زمہ ہو تو زمہ قریبی کو زمہ قریبی کو جو یہا کے قریب ہے زمہ قریبی کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں مجوبن اور زمہ بعیدی کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں جوازن جیسے دعیون جیسے دعیون اچھا دعیون اصل میں تھا کیا؟ اصل میں تھا دعوون اصل میں کیا تھا؟ دعوون آپ نے ابھی قائدہ سن لیا ہے کیا نام تھا قائدے کا؟ آدل ان تبندین والے قانون کے تحت آپ نے ابھی یہ قائدہ پڑھ لیا ہے یہ واو جو ہے لازم ہے ہمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہے اس واو کا ماں قبل واو مدہ زائدہ ہے اور یہ واو جمع میں ہے اس واو کو یہاں سے تبدیل کیا دعوون سے دعوین ہوا پھر جی اپنا اجوف کے قائدہ نمبر نو سیدن والے قانون کے مطابق سواہوں کو یا کر دیا یا کا یا میں ادغام کر دیا دعوی ان سے کیا ہو گیا؟ دعوی جون ہو گیا کیا ہو گیا؟ اب یہ یا دیکھو مشددہ مخفف ہے مشددہ ہے اس کے ماں قبل کتنے زمیں ہیں دو ہیں ایک عین پر ہے اور ایک دال پر ہے اب یہ جو عین پر زمہ ہے یہ زمہ قریبی ہے اور جو دال پر زمہ ہے یہ زمہ بائیدی ہے عابی زمہ قریبی کو کسرا سے تبدیل کرنا واجب ہے اور زمہ بائیدی کو کسرا سے تبدیل کرنا جائز ہے تو دعوی جون سے کیا بن گیا؟ دعوی جون تو دعوی جون کونسا سیغہ ہے؟ سیغہ جہاں مزاکر مکسر اس میں فائل صلاح سیمجرد ناکس باوی آزباب ناصرہ یانسورو آزباب ناصرہ ناصرہ یانسورو کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں انکلمہ مصدارے میں انکلمہ مضمون ہوگا مزارے میں این کلمہ مضموم ہوگا دعیون کا وزن نکال کیا نکلے گا فعولن کیا وزن نکلے گا دعیون کی اصل ہے دعوون تو اصل کے اعتبار سے محققین کے نظر اصل کا اعتبار کر کے وزن نکالتے ہیں تو وزن کیا نکلا فعولن دعیون کے حروفیں اصلیہ کون سے ہیں دال عین واؤو دال عین واؤو کیسے پتا چلا یہ حروف اصلی ہیں وزن کرتے ہوئے فائن لام کے مقابلہ میں آگئے اس کے عروف زائدہ نکالو کیسے پتا چلا واؤو زائد ہے وزن کرتے ہوئے فائن لام کے مقابلہ میں نہیں آرہی ہو عروف زائدہ کل کتنے ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے آپ نے کہا واؤو زائدہ تو اس مجموعے کے اندر واؤو ہے یہ واؤو آگئی ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ عروف زائدہ جو ہیں وہ انہی داس روح میں سے آتے ہیں ان کے علاوہ نہیں آتے اور یہ یاد رکھنا جہاں کہیں ان میں سے کوئی دیکھو آنکھیں بند کر کے زائد نہ کہہ دیں ناصلی بھی ہو سکتا ہے ناصارہ کیا ناصارہ میں نون اصلی ہے زائدہ اصلی ہے اور نون یہاں پر آگئی گا نہیں آگئی ہے تو یہ نون تو پھر زائدہ کہہ دیں گے ناصارہ کی یہ اصلی ہے کیونکہ یہ وزن کرتے ہیں فائن لام کے مقابلہ میں آگئی ہے اور یہ والا قانون میں نے آپ کو بتایا تھا جو عروف زائدہ کہیں نا داس ہیں انہی میں سے آتے ہیں ان کے علاوہ نہیں آتے یہ والا قانون مخفف قلمہ میں جاری ہوگا کیس میں مخفف قلمہ جو مشدد ہے اس کے اندر یہ دستور نہیں چلے گا جو مخفف قلمہ ہوگا اس کے اندر جو بھی عرف زائد ہوگا انہی داس میں سے ہوگا ان کے علاوہ ہوئی نہیں سکتا اگر کوئی قلمہ مشدد آگیا اگر کوئی قلمہ مشدد آگیا تو اس کے اندر جو حرف زائد آئے گا ان عداس میں سے بھی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی ہو سکتا نزلنا کیا نزلنا اب اس کے اندر ایک ذا اصلی ایک ذا زائد ہے تو دیکھو الیومتان ساہا کے اندر ذا ہے نہیں تو ادھر آگئی ایک را اصلی ایک را زائد ہے تو بتاؤ الیومتان ساہا کے مجموعہ میں ہے را تو جو عرف زائد آئے گا ان عداس میں سے وہ مخفف کلمہ کے اندر ہوگا جو مشدد کلمہ ہوگا اس کے اندر ان عداس میں سے بھی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا ناکس کا قائدہ نمبر کیا نام اس کا جنوالا قانون